اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل عبدتم من لسانی افرو قونی نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بات میں آج ہمارے ان تمام طلبہ عزیز جو پورے ہندوستان میں مدارس عربیہ میں پڑھتے ہیں اور رمضان کی چھٹیوں میں وہ اپنے گھروں پہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں یا پھر اپنے اپنے مدرسوں میں فسے ہوئے ہیں ان تمام طلبہ سے مخاطب ہوں رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے الحمدللہ رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے فرکتوں کا مہینہ آ رہا ہے آپ لوگ چھٹیوں میں جا چکے ہیں یا پھر مدرسوں میں ہیں آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے میں آپ کو اپنی حیثیت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ علماء ورسط الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہے وہ ایک نبی کے وارث نہیں ورسط الانبیاء ہیں آپ کو تمام نبیوں کا وارث بننا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو تخلقو بی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں آپ کے لئے تمام نمونیں موجود ہیں دنیا آخرت کی کامیابی کے سارے فارمولے موجود ہیں دنیا آخرت کے کامیابی کے سارے راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں میں اپنے طلبہ عزیز سے میرے پیاروں میرے بچوں اپنے گھروں میں پہنچے ہو تو آپ گھر والوں کی لاج رکھو آپ اس وطن کی لاج رکھو اپنے علاقوں کے لوگوں کی لاج رکھو اپنے اخلاق سے اس بات کو پیش کرو کہ ہم جو ہے حکومت کی ہر بات ماننے کے لئے تیار ہیں جس طریقے سے حکومت نے کہا کہ اپنے گھروں میں چھپ جاؤ آپ بھی اپنے گھروں میں چھپ جائیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آپ کے لئے بہت بڑی آزمائش ہے کہ آپ کو گھروں میں بند کر دیا گیا نماز کے لئے آپ مسجد میں جا نہیں سکتے عید کے لئے آپ نکلنے کے لئے بھی بات ہیں لیکن شب قدر سامنے ہیں اس طرح آپ کے لئے آزمائش ہے دوستوں سے ملنے کا زمانہ ہے پورا سال لوگ آپ کے رشتہ دار انتظار کرتے رہتے ہیں آپ بھی ان سے ملنے کے بہت مطمئنی ہوتے ہیں لیکن اس مرتبہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ ایک اللہ کا غضب ہے اللہ کا غضب سے پناہ مانگئے زیادہ زیادہ اپنے وقت کو اپنے کتابوں کے پڑھنے میں آئندہ سال کے امتحان کے تیاری میں لگائیے اسادزہ جو قریب ہو ان سے مشورے لیجئے اگر اس میں کوئی سرکار کا خانون ٹھوٹنا نہیں چاہیے گھروں میں آپ رہیں گے تو سیف ڈسٹنس جو دوری گھرمنٹ کہہ رہی ہے اتنا آپ کو مینٹین کرنا ہے آپ کو اپنے اخلاق سے پروف کرنا ہے کہ دارلوم دیوان مدارلوم شاہی مدرسہ اور تمہارے مدارس کے دیوان کے مدرسہ ندوہ کے مدرسہ تمام مدارس سے جو بچے جاتے ہیں وہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں سب کے بڑوں کی بات مانتے ہیں چھوٹوں سے شفرت کرتے ہیں اس لیے آپ کو نمونہ پیش کرنا ہے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے بھار جا کے جس سے آپ کے والدین پریشان ہو اللہ نہ کرے آپ کو بیماری یا آپ کے گھر والوں کو کسی ایک کو بیماری لگے اور وہ بیماری کو پھیلانے کا سبب آپ بن جائیں اس لیے میں اپنے ان تمام حسیزوں سے جو مدارس سے پڑھ کے گئے ہیں یا پڑھنے والے ہیں ان لوگوں سے گزارش کروں گا اپنے تیس دن کو معمول آوقات بنا لیجئے رضامل آوقات بنا کے زیادہ زیادہ کسرت دعوت کریے کسرت استقبار پڑھئے لوگوں کو گھروں میں بھیڑ مت کرائیے اپنے سیف ڈیسٹنس مینٹین کرتے ہوئے جو حفاظ اکرام ہے وہ ترابی کا انتظام کریں گھروں میں لیکن لوگوں کو دعوت نہ دے کہ وہاں بھیڑ ہو جائے اللہ نہ کرے بیمار پہلے کا خطرہ ہو جائے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ میسیج جس کو بھی ملے گا تو اپنے اقابرین کے روشن تاریخ ہوئی حاضر رکھیں گے اقابرین نے جو قرمانیاں آپ کے لئے دے کر گئے ہیں آج بڑے بڑے ادارے آپ کے لئے چھوڑ کر گئے ہیں یہ آج سے ایک سو سال پہلے نہیں تھے اس لئے آپ اس نحمد کے قدر کیجئے اس کے عزت احترام آپ جس طرف بھی جائیں گے لوگ آپ کو انہی نظروں سے دیکھیں گے تو میرے پیارے بچوں آپ کو اس کو سمجھ کے چلنا ہے اسی کے ساتھ وہ تمام بچے جو مدارس میں فسے ہوئے ہیں مدارس کے لوگ اس کے لئے تیار نہیں تہہری ہیں اعتبار سے اچانک یہ لوگ ڈاؤن آیا بہت سے مدرسوں میں بہت سے بچے ٹویٹ کر رہے ہیں بہت سے بچے سوشل میڈیا میں بڑی عجیب عجیب باتیں پھیلا رہے ہیں اس کے وجہ سے ہماری آنکھیں شرم سے جھوپ رہی ہیں خدا کے واسطہ ایسی کوئی حرکت مت کیجئے مدارسے والوں کے پاس آپ کی یہ زمداری نہیں تھی کہ چھٹی میں بھی آپ کو کھلائیں لیکن وہ لوگ کھلا رہے ہیں اگر ڈال سبزی بھی کھلا رہے ہیں اللہ کا شکر بھرائیے پورے ہندوستان میں لاکھوں لوگ یا تو ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں یا کم سے کم دو دو تین دن دن بھوکا رہنے کے بعد کچھ ملتا ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے بغیر تکلیف کے یہ بچالے پورے ہندوستان نہیں پورے دنیا سے آپ کے لیے مانگے لاتے ہیں ان کا احسان مالی ہے مہتمیوں کا احترام کیجئے اپنے اسادتہ کا احترام کیجئے اگر کوئی چیز کی ضرورت بھی ہو تو عدب اور احترام سے ان کے ساتھ باتچت کیجئے مظاہرے مت کیجئے سوشل میڈیا بازی مت کیجئے اللہ کا باستہ ہم نے ایسے بچوں کی زندگیاں برباد ہوتے دیکھی جو بڑے بڑے اداروں میں ایک نمبر کے بچے تھے اور انہوں نے اپنے احترام کے خلاف احترام کے خلاف احتجاجات کیا ہے وہ زندگی میں ناکام ہو گئے اس لیے کچھ دن آجمائش کے ہیں کوئی مدرسہ آپ کو جھکے مار کے نہیں نکالے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے یہی لوگیں مدرسے والے جو آپ کو پورے وہ کسی کو دس برس کسی کو پندرہ برس سے کلا رہے ہیں کیوں آپ کے لئے ایک مجھنے کے لئے آپ کے ساتھ بدسلوک ہی کریں گے آپ کو یہ سی حرکت بھت کیجئے جسے وجہ سے علماء کرام کی مدارس سے ہر بھی آکے لوگ جو ہے وہ شرم سے سر جھکا لیں اور اللہ نہ کریں میڈیا کو اس کا موقع مل جائے کہ وہ آپ کے خلاف جنگ چھیڑ دیں اور تمام مدارس کو آپ کے ایک آدمی کے حرکت کی وجہ سے تمام مدارس جو ہے وہ شرم ساری کا موقع ریکھنا پڑے اللہ نہ کریں ایسا دن آئے مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ ان باتوں پہ احتمام کریں گے اپنے وقت کو تلاوت میں زیادہ زیادہ وقت کریں خرچ کریں روزے رکھیں احتمام کے ساتھ راتوں کو اللہ کا سکر فکر کریں اللہ سے دعائیں مانگیں آپ کے دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ انشاءاللہ کرونا نہیں اس سے ہزار گناہ بڑی بیماریاں بھی آپ کے اقابلین کے دعاؤں سے اللہ نے ختم کر دیا دعاؤں کا بھی احتمام کریں دعاؤں کی ضرورت ہو تو دعاؤں سے پیچھے نہ ہٹیں اسپٹل سے نہ بھاگیں اپنے بیماری کو نہ چھپائیں اپنے گھر وانوں سے کہیے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو لے جا کے سرکاری ہسپتالوں میں پہنچائیے علاج لیجئے تاکہ اپنے گھر وانوں کی حفاظت ہو علاقے وانوں کی حفاظت ہو اس ملک کی حفاظت ہو جزاکم اللہ حسن جزا اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان ساتھوں میں عمل کریں گے فآخر بالدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت